بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا فزکس ٹیچر سٹوڈنٹس لاسٹ ٹیم ہم لوگوں نے اینگولر ڈسپلیسمنٹ کو ڈسکس کیا تھا جبکہ آج ہم اینگولر ویلوسٹی کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو آئیے سٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آج کا لیکچر اینگولر ویلوسٹی کے بارے میں ہے اگر ہم اس ورڈ کو دیکھیں اینگولر ویلوسٹی تو آپ کو نظر آ رہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں نمبر ون کیا ہے ویلوسٹی جب ہم کہتے ہیں ویلوسٹی کیا ہے تو سٹوڈنٹس آسان الفاظ میں میں اگر بات کروں صرف کونسپٹ کے لحاظ سے تو ویلوسٹی ہمیں یہ بتاتی ہے کوئی چیز کتنا تیز یا کتنا سلو چل رہی ہے تو یہ ہے ویلوسٹی ہے کہ how much fast اور slow something is اگر کسی چیز کی ویلوسٹی بہت زیادہ ہے تو ہم کہیں گے وہ بہت تیز چل رہی ہے اسی طرح سے سٹوڈنٹس دوسرا جو ورڈ ہے نا وہ انگولر ہے انگولر کا یہ ورڈ کہاں سے آیا ہے انگولر کا ورڈ آیا ہے انگولر موشن سے انگولر موشن کیا تھی اس چپٹر کے سٹارٹ میں جو کل میں نے آپ کو پہلا لیکچر دیا اس میں ہم دورے ڈسکس کیا کہ انگولر موشن کیا ہوتی ہے آسان الفاظ میں اگر ہم بات کریں تو انگولر موشن ایک ایسی موشن ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس کوئی بھی object کسی ایک point کے گرد move کرتا ہے rotate کرتا ہے spin کرتا ہے circle میں move کرتا ہے اس کے کئی نام ہیں میں examples پر focus کرتا ہوں جیسے students just imagine کریں ہمارے پاس یہ جو پنکھا ہے یہ پنکھا آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اس axis کے گرد rotate کر رہا ہے یہ ایک angular موشن ہے اسی طرح سے students daily life میں آپ بہت سی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو angular موشن ہو رہی ہوتی ہے جس میں مثال کے طور پر اگر ہم یہ drill machine دیکھیں تو اس drill machine میں بھی angular موشن ہے اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں زمین اپنے axis پر rotate کر رہی ہے تو یہ بھی ایک angular موشن ہے اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ زمین سورج کے گد ایک circular path میں revolve کر رہی ہے یہ بھی ایک angular موشن ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ ایک wheel جو ہے پئیہ جو ہے وہ بھی اپنے axis پر rotate کر رہا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک angular موشن ہے اور اگر ایک گاڑی جو ہے وہ ہمارے پاس کسی گول چکر پر round about پر گول گول گھوم رہی ہے ایک circular path میں تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی angular موشن ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ angular موشن جو ہے اس کی کئی قسم کی examples ہم دے سکتے ہیں اب اگر ہم دونوں words کو combine کریں کٹھا کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ angular velocity کیا ہے angular motion کسی بھی گھومتی ہوئی چیز کی motion کتنا fast یا کتنا slow ہوگی اس کو بتانے کے لئے ہمارے پاس ایک quantity ہے جسے ہم بولتے ہیں angular velocity تو مثال کے طور پر اگر میرے پاس یہ پنکھا ہے اور یہ پنکھا rotate کر رہا ہے تو اس میں angular motion تو ہے لیکن میرے پاس ایک اور پنکھا بھی ہے وہ بھی rotate کر رہا اس میں بھی angular motion ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اوپر والا جو پنکھا ہے وہ زیادہ speed میں جبکہ نیچے والا پنکھا تھوڑا slow speed میں move کر رہا ہے تو میں کہوں گا اوپر والے پنکھے کی angular velocity high ہے زیادہ ہے اور نیچے والا جو پنکھا ہے اس کی angular velocity small ہے as compared to that fan تو یہ ہمارے پاس angular velocity ہوگی یاد رکھئے گا angular velocity جو ہے اس کا ہمارے پاس symbol ہوتا ہے omega یہ یاد رکھے گا angular velocity کا symbol ہوتا ہے omega now students ہمارے پاس angular velocity اور angular displacement کے بارے میں بچوں کو بہت confusion ہوتی کیونکہ ایک نئی چیز ہے اس سے پہلے آپ لوگوں نے اس کو نہ 9th میں نہ 10th class میں پڑا اس لئے میں چاہتا ہوں میں پھر سے ایک دفعہ angular displacement اور angular velocity آپ کو clear کر دوں آئیے students ذرا اس کو ایک example سے سمجھتے ہیں تو آئیے students ذرا دیکھتے ہیں یہ angular displacement کی ہے میں نے angular displacement کی سب سے simple concept بالی definition آپ کے سامنے لکھئے displacement کی angular کو بھی چھوڑ دیں displacement ہمیں کیا بتاتا ہے how much you have moved آپ نے کتنا move کیا اس کو measure کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک quantity ہے جسے ہم بولتے ہیں displacement ابھی angular کو میں نہیں چھیڑا just imagine کریں میرے پاس ایک چیز ہے جو پوائنٹ پی ون پر ہے اور وہ پوائنٹ پی ون سے پی ٹو پر چلے گئے اب move کیا میں دیکھنا چاہتا ہوں اس نے پی ون سے پی ٹو کتنا move کیا یہاں سے یہاں تک ایک طریقہ دیکھنے کا یہ ہے کہ میں یہاں سے یہاں تک دیکھوں اس نے کتنے میٹرز ٹریول کیا اسے ہم بولتے ہیں یہاں سے یہاں تک displacement اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ displacement تو ہے displacement کیوں ہے کیونکہ بتا رہا ہے آپ نے کتنا move کیا لیکن میٹرز میں بتا رہا ہے میٹرز کلومیٹر سینٹی میٹرز اس یونٹ میں بتا رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ displacement تو ہے لیکن یہ کونسا displacement ہے یہ linear displacement ہے now students جب چیزیں سرکل میں move کر رہی ہوں تو میٹر یا سینٹی میٹر میں بتانے کی بجائے ہمارے پاس ایک اور طریقہ بھی اور وہ کیا ہے کہ اگر یہ object یہاں سے یہاں کیا ہے میں بجائے یہ کہوں کہ اس نے اتنے میٹرز ٹریول کیا ہے میں کہتا ہوں اس نے سینٹر پر اتنے angle move کیا ہے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں travel کیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہاں پر آپ کا یہ angle بھی کیا بتا رہا ہے کہ اس point نے کتنا move کیا ہے تو جو چیز کتنا move کرے یہ بتا ہے اسے تو displacement کہتے ہیں لیکن اب آپ کا displacement جو ہے وہ میٹرز میں نہیں بلکہ angles میں بتایا جا رہا ہے اسے ہم بولتا ہے یہ angular displacement ہے تو اس کا مطلب یہ جو angle آپ کا سرکل پر بنتا ہے یہ کیا ہے یہ angular displacement ہے اور یاد رکھئے گا linear displacement اور angular displacement میں اگر فرق دیکھا جائے تو صرف units کا ہے دونوں کا کام ایک ہے دونوں کا کام یہ بتانا ہے کہ کتنا motion ہوئی کتنا move کیا گیا ایک میٹرز یا کلو میٹرز میں بتایا گا کتنا move کیا ایک angles میں یعنی کہ degree میں یا radian میں بتایا گا کہ کتنا move کیا لیکن بتایا گا یہی کہ move کتنا کیا تو students یہ ایک اور بات آپ یاد رکھے گا بچے کہتے ہیں کہ سر linear displacement بچوں کی ذہن میں یہ concept ہوتا ہے کہ linear displacement یہ والا جو یہاں سے یہاں تک ہے linear displacement تو ایک straight line میں ہوتا ہے لیکن یاد رکھئے گا ایسا ضروری نہیں ہے یہ جو ہمارے پاس ہے یہ linear displacement ہی کہلائے گا صرف linear displacement میں آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ میٹرز میں دیکھیں میٹرز میں کتنا move کیا تو آپ اس کو کہیں گے کہ وہ linear displacement ہے اگر آپ دیکھیں ایک اور angle سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ point جب ادھر سے یہ move کرے گا تو یہ اس surface کے اوپر تو ایک straight line بنائے گا تو وہ جو ہمارے پاس curve ہے وہ اس surface کے اوپر جو straight line کے برابر ہے تو اس کا مطلب اس کو straight line بنایا جا سکتا ہے تو اس کو linear displacement کہیں گے ہم now students اب بات کرتے ہیں velocity کی students velocity کی angular velocity کو ابھی چھوڑ دیں velocity کیا بتاتی ہے velocity بتاتی ہے آپ نے کتنا تیز یا کتنا slow move کیا کتنا move کیا یہ important نہیں ہے کتنا تیز تیز کب ہم معلوم کر سکتے ہیں جب ہم time کے لحاظ سے دیکھیں کہ کسی چیز نے ایک second میں کتنا move کیا اب یہی object دوبارہ سے دیکھیں یہ ہمارے پاس point p1 سے تب p2 پر چلا گیا اب اگر میں دیکھوں اس نے ایک second میں کتنے meters travel کیا تو یہ بن جائے گی اس کی velocity کیونکہ بتا رہا ہے کتنا تیز ہے لیکن کونسی velocity linear velocity کیونکہ آپ کس میں calculation کر رہے ہیں meters میں ایک second میں کتنے meters travel کیا اسی ذرہ سے اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس نے ایک second میں کتنے angles travel کیا تو پھر میں کہوں گا کہ یہ جو ہمارے پاس ایک second میں کتنا angle travel کرے گا اس سے ہم کہیں گے یہ بھی بتائے گا کہ velocity کتنی ہے لیکن یہ angles میں بتا رہا ہے اس لئے میں بتاؤں گا کہ یہ angular velocity ہے تو angular velocity اور angular displacement اس کا concept آپ کو اچھی طرح سے ہونا چاہیے میرے مطابق صرف آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ angular velocity ہو یا linear velocity ہو دونوں ہی ایک بات کو explain کر رہے ہوتے ہیں کہ body کتنا تیزی سے rotate کر رہی ہے ایک کسی اور angle میں meters per second میں تو وہ linear velocity اور اگر radian per second میں یعنی کہ angle کے term میں کوئی بتا ہے تو وہ angular velocity ہوگی یعنی کہ یہ لینگویج ہے صرف ہمارے پاس مطلب دونوں کا ایک ہے terminology is different ہے now students ذرا دیکھتے ہیں یہاں سے ہمارے پاس angular velocity کی definition کیا آتی ہے تو students سب سے پہلے angular velocity کی definition دیکھتے ہیں اب angular velocity کا formula اگر ہم دیکھ لیں ایک دفعہ تو angular velocity کو define کرنا ہمارے پاس آسان ہو جائے گا میں نے angular velocity کا symbol کیا بتا ہے آپ لوگوں کو angular velocity کا symbol تھا omega اور angular velocity کیا بتاتا ہے کوئی چیز ایک سیکنڈ میں کتنے angles travel کر رہی ہے تو میں کہوں گا ایک سیکنڈ میں لانے کے لیے مجھے time سے divide کرنا پڑے گا اور angle کے لیے مجھے جتنا center پر angle بنے گا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تو یہ ہے angular velocity کا formula آپ کو بتا جب کسی چیز کو time سے divide کریں تو پھر ہم اس کے لیے word use کرتے ہیں rate of change تو میں یہاں سے define کروں گا کہ angular velocity کیا ہوتی ہے angular velocity is defined as rate of change of angular displacement کہ بھائی ایک سیکنڈ میں کتنا angular displacement ہوتا ہے ایسے ہم بولتے ہیں angular velocity تو یہ آپ کے پاس formula سے آپ اس کی definition بتا سکتے ہیں یہ ہے وہ definition جو آپ لوگ نے لکھنی ہے لیکن اگر آپ concept wise جب بھی آپ نے angular velocity کو imagine کرنا ہے تو angular velocity وہ quantity ہے جو بتاتی ہے چیز کتنا تیزی سے اور کتنا آہستہ روٹیٹ کر رہی ہے اب ذرہ دیکھتے ہیں ایک scenario students یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک car ہے جس نے اس circle میں آپ کے سامنے ابھی move کرنا ہے میں اس circle کے کچھ یہ بات میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ اصل جو ہمارے پاس angle ہے SI unit وہ ہمارے پاس radian ہے لیکن کیونکہ آپ ہمیشہ سے degrees کو زیادہ پڑھتے آئے ہیں اس لئے ایک آسان concept دینے کے لئے میں degrees use کروں گا میں چاہوں تو اس 30 degree کو πائے بائے 6 بھی لکھ سکتا ہوں لیکن میں یہاں پر اس کو 30 degree ہی آپ کے سامنے mention کروں گا now students ذرا imagine 30 degree revolve کیا اس سرکل میں اور پھر اگلے ایک second میں مزید 30 degree revolve کیا اور اگلے ایک second میں 30 degree revolve کیا اور اسی طرح سے یہ ہر second میں 30 degree revolve کرے گی اگر میں پہلے interval میں اس کی velocity نکالوں تو velocity کیا ہوتی ہے کہ delta theta over delta t angle کتنا change کیا 30 degree کتنا time میں 1 second میں تو اس کی angle velocity کتنا 30 degree in 1 second بلکل اسی طرح سے اگر ہم دوسرے interval میں دیکھیں تو ہمارے پاس angular velocity کیسے نکالے گی delta theta over delta t اب یہاں پر کتنا angle change ہو رہا ہے 30 degree ہی change ہی کتنی دیر میں 1 second میں اس کا مطلب یہاں پر ہمارے پاس angular velocity ہی 30 degree in 1 second اور third میں دیکھیں تو بھی 30 degree 1 second ہوگا اور fourth میں بھی اس کا مطلب میں کہہ سکتا ہوں یہ تو ہمارے پاس angular velocity change ہی نہیں ہو رہی ہر interval میں angular velocity same رہ رہی ہے اسے کہتے ہیں کہ آپ کی body revolve کر رہی ہے with uniform یا constant angular velocity تو constant angular velocity کب ہوگی اگر body ہر second میں ایک جیسا angle یا angular displacement travel کرے تو students یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ uniform angular velocity کیا ہوتی ہے اس کو کیسے define کریں گے جیام کہ uniform angular velocity کیا ہوتی ہے کہ if a body covers equal angular displacement ایک جیسا angle revolve کرے equal angular displacement in equal interval of time ہر ایک second میں اتنا ہی angle وہ angle میں نے degree میں بتایا لیکن اصل میں آپ کو معلوم ہے ایسا unit radian میں ہوگا صرف آپ کی آسانی لئے degree ہی use کریں گے now students یہاں سے ہم کسی بھی چیز کو دیکھ سکتے ہیں angular velocity اس کی uniform ہے یعنی مثال کی طور پر میرے پاس یہ پنکھا ہے اب یہ پنکھا revolve کر رہا ہے میں کیا کروں گا میں چاہ چاہ سکنڈ میں 100 ڈگری اس کا مدب یہ جو ہمارے پاس ہے average تو آپ نے دیکھا average کیسے لیتے ہیں total change total جو آپ کی salary total جو آپ angular displacement ہے اس کو total time سے divide کر دیں بلکل اسی طرح سے average angular velocity کو define کریں کہ average angular velocity کیا ہوتی ہے کہ total change in angular displacement total change in angular displacement divided by divided by total time taken بلکل اسی طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بس وغیرہ کے پیچھے average speed لکھے ہوتی 60 km پر اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ 60 سے move کرے گا بلکہ کہ وہ رکیں گے بھی کہ motor وی آئے گی تو ان کی speed 120 130 بھی ہو جائے گی لیکن اگر ہم پورے journey کو دیکھیں تو average 60 یا 70 جتنی اس کی average speed آئے گی وہ آپ بتا دیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ ہو گیا ہے average angular velocity angular velocity کا symbol آپ کو پتے نا omega ہوتا ہے تو چھوٹا سا average ڈال دینا اچھا اس کا formula کیا ہوگا بیٹا وہ formula delta theta over delta t یہ ہے average angular velocity کا formula بس اس میں delta t کیا آئے total time اگر وہ 4 گھنٹے move کیا اور delta theta کیا total displacement اب آپ دیکھیں average جہاں ایک اچھے چیز ہے وہاں ایک اس میں تھوڑا سا مسئلہ بھی ہے مثال کے طور پر یہ جو example اب ہم لوگ نے دیکھی اس میں ہمارا average کتنا آر ہے 25,000 salary per day لیکن کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جس میں 25,000 کما یہ total effect ہے یعنی اگر اس salary کو divide کیا جائے برابر برابر تو اس کے 25,000 بنتے ہیں ہر دن میں تو average جو ہے وہ جو آپ کا answer آر ہے وہ real کسی بھی value سے match نہیں کر رہا اگر آپ real values دیکھنا چاہیں یعنی ہر day کی الیدہ salary دیکھنا چاہیں تو پھر angular velocity یہ کیا ہوتی آئیے زرہ دیکھتے now students instantaneous میں یہ جو word ہے instant instant کا مطلب ہوتا ہے ایک لمحہ یعنی آپ کیا چاہتے ہو آپ کو ایک گھنٹے کی total velocity نہیں چاہیے آپ کو پورا چار گھنٹے کی total velocity نہیں چاہیے وہ تو average ہوگا پورے چار گھنٹے کی صحیح information نہیں ہوگی آپ کو ایک لمحہ کی velocity چاہیے اب ایک لمحہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے students ایک لمحہ طرح circular path میں move کر رہے اگر یہ circle میں move کر رہے اس نے ایک second میں سپوز کریں ہنڈر ڈگریز ٹیویل کیا اب یہ ایک second ہے میں نکالنا چاہتا ہوں instantaneous velocity ایک لمحے کی میں کیا کروں گا میں اس interval کو جو بڑا interval ہے پورا ایک second ہے میں اس کو دو حصوں میں divide کر دیتا ہوں اب ایک حصہ کیا ہوگا 0.5 second اور دوسرا بھی 0.5 second لیکن 0.5 second بھی ایک لمحہ تو نہیں ہے تو میں کیا کروں گا اس 0.5 second کو مزید divide کروں اور یہ 0.25 اور 0.25 seconds ہو جائیں گے لیکن ابھی بھی 0.25 second ایک لمحہ تو میرے پاس time اتنا تھوڑا سا change ہو کہ یہ ایک لمحہ ہے تو میں کیسے لکھوں گا اس کو میں اس کو اگر فارمولا لکھوں instantaneous angular velocity کا تو میں کہوں گا instantaneous angular velocity کیا ہوتی ہے جس طرح angular velocity کیا ہوتی delta theta اور delta t لیکن عام طور پر delta t جو time ہے وہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے 4 second 8 second 10 second جتنا time آپ put کر سکتے ہیں لیکن اگر instantaneous velocity نکال رہے ہیں ہر لمحے کی نکال رہے ہیں تو پھر آپ time ایک لمحے کا چاہیے یعنی دوسرے الفاظ میں اتنا چھوٹا time چاہیے کہ آپ چاہتے delta t approach کرے zero کو اسے instantaneous velocity اور students یہی سے اس کی definition کر لیتے ہیں what is instantaneous velocity delta theta delta t ہی ہے بس limit لگی ہوئی ہے کہ delta t approach is zero تو what is instantaneous angular velocity ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ angular velocity at a particular instant کسی ایک لمحے کی جو velocity ہے اسے ہاں angular کونسی velocity کہتے ہیں instantaneous angular velocity کہتے ہیں یا پھر اس کی proper definition جیسے میں نے آپ کو فارمولے سے بتایا اور وہ کیا ہوگی کہ limiting value delta theta over delta t کی تو اس کو لکھیں گے کہ limiting value of delta theta over delta t آم value نہیں limit value limit بالا مطلب کیا ہے کہ آپ نے limit لگائی ہو کوئی شرط لگائی ہو شرط کیا ہے کہ delta t approach is 0 so limiting value of delta theta or delta t where time interval delta t approaches 0 یہ time interval ہے یہ 0 کو approach کرے یہ ہے instantaneous angular velocity اور یہ کیا ہے average angular velocity اب ہم یہاں پر ایک اور بہت important بات دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی quantity ہے یہ angular displacement angular velocity ہے یہ کیسی quantity ہے quantity سے مراد میرا ہے کہ یہ scalar ہے یا vector ہے فارمولا بتائے گا یہ دیکھیں فارمولا کیا تھا ہمارے پاس delta theta over delta t دیکھیں یہ کون سی quantity ہوگی vector یا scalar یہ decide کرے گا پہلے تو آپ delta theta جو میں نے آپ کو پڑھا یا تھا angular displacement اس کے بارے بتائیں وہ کون سی quantity ہے vector یا scalar تو اگر آپ کو یاد ہو میں نے بتایا تھا کہ اگر angle بہت کم change ہو na تو delta theta یعنی angular displacement ایک vector quantity ہوتی ہے تو یاد رکھے گا it is a vector quantity لیکن ہمیشہ نہیں کب for very small angle اگر بہت کم angle change ہو تو پھر ہم اس کو vector کہ سکتے اور پھر اگر یہ vector ہے تو angular velocity بھی vector ہوئی تو یاد رکھے گا ہم لوگ نے کیا سیکھا کی کیسی quantity ہے کہ angular velocity یعنی omega is a vector quantity یہ ایک vector quantity ہے لیکن شرط کیا ہے for very small angle یہ بڑی important بات ہے ہمیشہ نہیں small angle کے لئے اب ذرا imagine کریں اگر angular velocity ایک vector quantity ہے تو vector میں سب سے important بات کیا ہوتی ہے کہ vector کی direction ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ vector quantity ہے تو پھر اس کی direction کہاں ہوگی یاد رکھے گا students اس کی direction find out کی جاتی ہے by right hand rule right hand rule بھی کہہ سکتے ہیں right hand grip rule بھی کہہ سکتے ہیں ایسا کیوں ہے ذرا imagine کریں students یہ ہمارے پاس ایک پنکہ ہے جو اپنے axis پر rotate کر ہے اس کی angular velocity ہے اس کی angular velocity کہاں ہوگی اگر یہ اپنے axis پر rotate کر رہا تو آپ نے right hand پکڑ لینا اور اپنا thumb سیدھا رکھنا یہ thumb آپ اپر کو direction بتا رہے یہ thumb کی direction ہی angular velocity کی direction ہوگی تو اس کا مطلب اگر آپ نے angular velocity کی direction معلوم کرنی ہے تو یاد رکھئے گا وہ ہمارے پاس right hand rule سے find out کی جا سکتی ایک اور important بات note کس direction میں angular velocity اوپر ہے یعنی وہ جس plane میں rotate کر رہا angular velocity اس plane کے 90 degree یعنی perpendicular ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ angular velocity کی direction کہاں ہوتی ہے right hand rule سے تو معلوم کی جاتی ہے ہوتی کہاں ہے in the axis of rotation angular velocity کی direction axis of rotation ہوتی ہے اور ہوتی کیسے ہے پرپینڈیگولر ہوتی ہے کس کے to the plane of rotation ایک اور بات بتاتا چلو students right hand grip rule کا ایک اور screw rule کیوں کیوں کہتے ہیں کیونکہ جتنے بھی screws ہوتے ہیں ان کو کھولنے کے لئے بھی ہم right hand rule use کرتے ہیں مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں screw سے مراد کوئی بھی چیز ہے کوئی cap بھی ہو سکتے جیسے ہمارے پاس کوک ہے میں چاہتا ہوں اس کا cap اوپر کو ہے یعنی کھولنا چاہتا ہوں تو دیکھو fingers ادھر کو move کروں گا تو cap اوپر آئے گا تو جتنی بھی screws ہیں ان کے لئے ہم یہ use کرتے ہیں اسی طرح میں اس cap کو بند کرنا چاہتا یا نیچے بھی نا چاہتا ہوں تو right hand کی بدل سے میں دیکھ سکتا ہوں اگر اس کو angular velocity نیچے رکھنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کو ایسے روٹیٹ کرنا پڑے گا تو یہ ہمارے پاس اس وجہ سے screw rule کہلاتا ہے سٹوڈنٹس آج کی آخری بات اور بہت important بات unit angular velocity کا unit کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا unit اس کے فارمولے سے ہی پتہ چل سکتا ہے تو آئیے فارمولا لکھتے پھر سے فارمولا کیا ہے omega is equal to delta theta over delta t students delta theta جو ہے وہ unit degree radian لیکن جب میں SI standard unit کی بات کروں گا تو اس میں پھر radian ہی لکھوں گا اور time کا unit کیا ہوتا ہے second تو یہ ہے SI unit angular velocity کا SI unit صرف یہ unit نہیں ہے اور بہت سے units لیکن یہ SI unit standard unit ہے وہ unit ایک اور بات یاد رکھے گا sometimes ہم radian کی بجائے revolution لیتے ہیں یعنی پورے چکر کتنے لگ رہے ہیں اور second کی بجائے time minute میں لے لیتے ہیں اب یہ بھی ہمارے پاس angular velocity کا unit ہے لیکن یہ ہمارے پاس SI unit نہیں ہے یہ ہمارے پاس commercial unit ہے کہا use پاس کسی بھی وحیکل میں دو میٹر لگے ہوتے ہیں ایک میٹر تو سپیڈ بتا رہا ہوتا ہے لیکن یہ دوسرا میٹر ہے نا یہ آپ کے جو engine ہے اس کے rpms بتا رہا ہوتا ہے کہ ایک second میں engine کتنے چکر لگا رہا ہے اپنے axis پر مثال کے طور پر یہ جو ہمارے پاس اگر یہ seven پر آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک second میں engine کے اندر جو axle ہے وہ سات ہزار دفعہ اپنے axis پر revolve کر رہا ہے تو students یاد رکھے گا اس unit سے اس unit میں آپ کو جانا پڑے گا numerical کے اندر کیونکہ اگر آپ کو یہ دیا ہو ہے آپ اس کو as it is numerical میں پڑ کر ست آپ کو convert کر پڑ گا ریڈین پر second میں تو اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں گا numerical کے اندر ہی بس یہاں یاد رکھیں کہ revolution per minute کو r pm بھی کہتے اور آپ کی book جو ہے وہ ان دونوں units explain کرے گی خاص طور پر angle کی radian per second unit angle کی dimension نہیں ہوتی صرف time کی ہوگی time نیچے آرہا تو اس کی dimension t minus 1 بنے گی اگر آپ کو یاد ہو یہ dimension frequency کی بھی ہے اس وجہ سے angular velocity کا ایک اور نام بھی ہے اور وہ ہے angular frequency students یہ تھا آج کا lecture I hope آپ ساری چیزیں سمجھ میں آگے ہوں گی آپ سے ملاقات ہوگی next lecture میں جس میں ہم angular acceleration کو discuss کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ